بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قتل النسائی قفار کی عورتوں کو قتل کرنا کیسا ہے جہاد کے موقع پر عورتوں کو قتل کرنے کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں یہ روایت ذکر فرما رہے ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ امام مالک سے وہ حضرت نافے سے وہ عبداللہ ابن عمر سے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت دیان فرما رہے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآہ فی بعض مغازی کسی ایک مارکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا مقتولتاً جس کو کسی نے قتل کر دیا تھا قتل شدہ خاتون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فَأَنْكَرَ ذَلِكَ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسن فرمایا یہ عورت کو کیوں قتل کر دیا سمجھیں وَنَهَا عَنْ قَتْلِ النِّسَاءُ وَالصِّدِيَانِ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کرنا جنگ میں بھی قتل نہیں کرنا بھلے وہ بچے اور عورتیں کفار ہی گئے کفار کی عورتوں اور بچوں کو بھی قتل نہیں کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا سمجھیں اس روایت کی بنیاد پر یہی روایت بخار شیخ میں مسلم شیخ میں بھی موجود ہے اور روایت بڑی مضبوط اور قوی ہے اسی وجہ سے علماء کا اجمع اور اتفاق ہو گیا کہ جنگ میں کفار کی خواتین اور بچوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے ہمارے ہاں تو گوڑوں کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے شیخ فانی جو لڑنے کے قابل نہیں ہے تو ایسے کفار کو قتل کرنا جائز ہے اور اسی طریقے سے ان کے جو راہب ہیں پادری وغیرہ جو لڑنے کے لیے نہیں آئے ہوئے ان کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے ہاں لیکن ایک بات ہے اگر یہ عورتیں اور یہ بچے اور یہ گوڑے اور راہب بغیرہ اگر لڑائی کا حصہ بن رہے ہو لڑ رہے ہو میدان جنگ میں موجود ہو یا کوئی تجربہ کار ہو اور مہارت رکھتے ہو ان کو سکھلا رہے ہو سمجھا رہے ہیں یا یہ کہ ان کو قتل کرنے کی وجہ سے ان کو دھچکا لگتا ہو یہ کوئی ایسی مہارت رکھتے ہو یا ان کا کوئی ایسا معاملہ ہو کہ اگر ان کو قتل کرنیا جائے تو ان میں کمزوری واقع ہو جائے گی ان کی جمعیت کمزور پڑ جائے گی تو ایسی صورت میں ان کو قتل کرنا بھی جائے گی سمجھے ان چند صورتوں میں ان کو قتل کرنا بھی کیا ہو جائے گا جائز ہو جائے گا ابھی آپ دیکھیں آج کل بھی آج کل تو بقائدہ خواتین کو ٹرین کیا جاتا ہے جگہوں کے لئے بھار کے ممالک میں تو اب ادھر بھی ہو گئے تو بھار بھی اب بھار تو پہلے ہی تھا بقائدہ وہ بھٹی ہوتی ہیں وہ پائلٹ ہوتی ہیں وہ پر سے فائرنگ کرتی ہیں جاز کے گریے خود میدان جنگ میں موجود ہوتی ہیں خواتین ایسی خواتین یہی مسئلہ آگیا جو جنگ میں بقائدہ شریف ہوں یا کوئی تجربہ کار ہوں یا ان کی مدد کرنی ہوں کسی بھی لحاظ سے ایسے بچے خواتین بھوڑے ان کو قتل کرنا بالکل جائز ہے کہ ان کو جائز نہیں ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہمارے فقہاں حدیث کے معانی کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں اعرف اور اعلم ہیں بمعانی احادیث احادیث کے معانی کو سمجھنے میں وہ زیادہ مہارت رکھتے ہیں اسی لیے حدیث کے وہ معنی معتبر ہوں گے جو انہوں نے لیے ہیں اور انہوں نے کیا معنی لیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ خواتین اور بچے ہیں جو جنگ کا حصہ نہیں بات سمجھائی ہے نہیں ایک وقت وہ غیر مکلدین کے ہاں کوئی تروغرام ساتھ تو تشیخ لے گئے ہم تو حلو سرمان لگے اہل حدیث تو ہم بھی ہیں اہل حدیث تم بھی ہم کوئی منکر حدیث ہو رہی ہیں جی ہے کہ حدیث پر تو بقاعدہ تقریبیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں اور منکر حدیث تو مسلمان ہی نہیں سمجھے جو حدیث کا انکار کرے جو حدیث کو حجد نہ مانتا ہو تو ہم بھی فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں مطلب وہ ہوگا جو امام علیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم جو ہمارے فقہانے لیں آگر حدیث کا مطلب وہ ہوگا جو ہم بیان کرتے ہیں وہ مطلب کا جلڑہ ہے ورنہ حدیث کو حجد تو ہم بھی مانتے ہیں ہم بھی تو حدیثی کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ اس دور میں تھے سمجھانے ہیں صحابہ کے دور میں موجود تھے جس دور میں وہی اترا کرتی تھی دن کے سامنے وہ ان کے سامنے موجود تھے کہ ان کو دیکھا کرتے تھے ان سے سمجھا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے تو ہم سے زیادہ بہتر وہ سمجھتے تھے اور ہم سے زیادہ وہ تقوے والے تھے جو وہ معنی بیان کریں گے وہ نہیں معنی ہوگی خیر یہ جو حدیث آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کس سے عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے سے یہاں تو منع فرمایا ہم نے وہ مطلق لے لیا حالانکہ روایت مطلق ہے جب مطلق ہے تو ہمارا کیا اصول ہے مطلق کو جب تک مطلق رکھتے ہوئے عمل کرنا ممکن ہو اس کے اوپر کوئی قید نہیں لگائی لائے گی تو روایت میں تو کوئی قید نہیں لگی لگی روایت تو مطلق ہے تو ہر کشن کی عورتوں کو قتل کرنا منع ہونا چاہیے ہر کشن کے بچوں کو قتل کرنا منع ہونا چاہیے صحیح میں آرہی ہے نہیں آرہی کیوں کیونکہ روایت مطلق ہے اچھا جی وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے دوسری روایتیں بھی موجود ہیں جب کوئی قرینہ یہ مطلق کو مقید کیا جا سکتا ہے وہ روایتیں انہوں نے بھی ذکر کر دی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گھر کے بارے میں سوال کیا گیا جسے مشکین رہتے تھے سمجھے اور اس میں ان کی عورتیں اور بچے بھی موجود تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیا ہم من ہم وہ انہی میں سے وہ عورتیں اور بچے انہی میں سے آئیے سمجھے میں یہ حاؤزوں قلی میں سے جیسے یہ مشکین کو مارا جائے گا عورتوں کو بھی مارو بچوں کو بھی مارو جی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک یہ ہے منہ فرمایا عورتوں بچوں کو مارنے سے تو روایتوں میں تعارض بے شمار روایتیں موجود ہیں کہ عبداللہ ابن عباس سے بھی آنی ہے اور صحابہ سے بھی آنی ہے جب جہاد کے یہ مجاہدین نکلتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما تے ہیں اللہ کا نام لے کر نکلو اور دیکھو معاہدے کی پاسداری کرنا وعدہ خلافی نہ کرنا بلکل اور بھی ہدایات ہوتی تھی ان میں سے ہدایت یہ بھی ہوتی تھی ان کے راہبوں کو قتل نہیں کرنا دیکھو بچوں کو نہیں مارنا دیکھو ان سے جو درخت پھلدار لگے ہوئے ہیں نا ان کو اپنے آگ نہیں لگانی ان کو ضائع نہیں کرنا حجوروں کے درختوں کو ضائع نہیں کرنا بچوں کو قتل نہیں کرنا سواتین کو قتل نہیں کرنا راہبوں کو نہیں مارنا جو لوگ لڑنے کے لئے نہیں آرے ان کو قتل نہیں کرنا بھوڑے بچے ہو رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے واضح طور پر روایتیں آرہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کون سے بچے اور عورتوں اور بھوڑوں کو نہیں مارنا سینیاری یا نیاری اب یہ اس روایت کو دوسری روایت مقابل نہیں ہے انہوں نے مارو یہ بھی انہوں میں سہی ہیں عورتے اور بچے یہ بھی کفار میں سہی ہیں یہ بھی کافر ہیں ان کو بھی مارو اب ان دونوں قسم کی روایتوں میں تطبیق کیسے ہوگی یہ تطبیق احسن ہوگی کہ عبداللہ اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس کے علاوہ بھی روایتیں آ رہی ہیں کہ ایک خاتون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ حالت میں پایا گیا سمجھا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو مردہ حالت میں پایا تو پوچھا اس کو کس نے قتل کی ہے کہ شیف صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قتل کی کیوں قتل کی ہے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ ادھر کھڑی نہیں کی میں جا رہا تھا انہوں نے کہا مجھے بھی لے جو میں نے اس کو سوالی کے پیچھے بھی ڈھا لیا اس لیے کیا کیا میری ہی تنوار نکال کر مجھے ہی قتل کرنے لے کیونکہ میں نے اس کو مار گیا وہ رضی اللہ خاموش ہے نہیں سمجھا انہوں نے اس کو ڈانٹا نہیں سمجھا کوئی اس کے لیے سزا تجویز نہیں کی یہ دلیل ہے اس بات کی کس بات کی کہ جو عورت حملہ آور ہو اس کو قتل کرنا جائے جائے آرہی ہے نہیں آرہی اگر وہ حملہ جنگ کے اندر بھی اگر وہ حملہ آور ہوتی ہے تو قتل اور اگر وہ نہیں ہوتے حملہ آور پھر قتل کرنا نہیں سمجھا رہی ہے نہیں آرہی جی اب یہ دیکھ تو اس سلسلے میں اب علماء اور فقہہ کے درمیان اختلاف بھی ہے اور یہ علامہ اینی رحمت اللہ نے مصرشی کی شرعہ کر لیتی ہے حضرت اس اختلاف کے ذکر فرماتے ہیں کہ اس دور میں چلتی تھی منجنیق جس میں وہ پتھر وغیرہ ڈال ڈال کر پھینکے جاتے تھے دشمنوں کے اوپر وہ مارا جاتا تھا سمجھے تو کیا منجنیق کے ذریعے کفار کے قلعے پر حملہ کرنا جس میں اندر خواتین موجود ہوں بچے موجود ہوں مسلمان قیدی موجود ہوں جائے نہیں جائے نہیں مالک وحمت اللہ علیہ وحمتہ جائے ہی ہی بچوں اور عورتوں کے خطل انہوں نے منع فرمایا ہے اور اندر جو ہیں وہ بچے بھی موجود ہیں مسلمان قیدی بھی ہیں امام مالک وحمت اللہ علیہ اس کی جائزت نہیں دیتے صحیح میرے ہیں یعنیاری امام صاحب رحمت اللہ علیہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ ہیں اور صاحبین بھی امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہیں یہ تھوڑی تفصیل بیان کرتے ہیں تفصیل کیا بیان کرتے ہیں کہنے لگے دیکھو اگر تو اگر تو کفار کو مارنا بغیر ان کو بچوں اور عورتوں کو مارے ممکن ہی نہیں ہیں نئی سب میں کیونکہ وہ بھی اندر ہی موجود ہیں اب ہم کیسے کسے پتھر کے اوپر لکھے لگا لیں کہ کندے کو لگنے ہیں عورت اور بچے کو نہیں لگنے ہیں تو ممکن نہیں ہیں تو نہیں ماریں گے تو مریں گے نہیں تو وہ ہمارے اوپر حملہ کرتے رہیں گے تو ایسی صورت میں اب مجبوری اور ضرورت ہے پھر بھلے مسلمان قیدی اندر موجود ہیں خواتین بچے موجود ہیں ان کو مارنا جائز ہے منع نہیں ہے جب کوئی صورت ہی نہ ہو اور مجبوری ہو اس کے علاوہ کفار کو مارنے کا کوئی رستہ ہی نہ ہو نہیں ہے جیسے آج کل ہوتا ہے بم مار دیے جاتے ہیں حملے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے بم مار دیے تو بچے بھی موجود ہیں عورتے بھی موجود ہیں ساں بھی موجود ہوتے ہیں نہیں لیکن اس کے علاوہ رستہ کوئی نہیں ہے دشمن کو مارنے کا کہ ہم کیسے کیسے دشمن کو ہوتے ہو تو وہ مارتے رہیں گے ہمیں تو نقصان ہو جائے گا تو اس لئے جب رستہ کوئی نہ ہو عورتوں کو بچانے کا سمجھا رہی ہے نہیں بچوں کو بچانے کا تو پھر اس صورت کے اندر مارنا ہمارے نزید کیا ہو جائے گا اور جب یہ رستہ موجود ہے ان کو بچانے کا اور وہ لڑائی کرنے کے لئے بھی نہیں آئیں ہاں اگر لڑائی وغیرہ کرنے کے لئے ہیں پھر مارنا جائز ہو جائے گا ہمارے دلائی یہی ہے جیسے میں نے روایت سنا دی ہے منہ فرمایا بے شمار روایتیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑوں کو عورتوں کو بچوں کو نہ مارو اور باہت روایت صحابی نے کہا میں نے قتل کر دیا اس کو میں نے کہتا ہوں تو وہ مجھے قتل کرنے کی تو ماننے لگی تھی مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابوش اس کو نہیں ڈانتا تو صراؤ اس کے لئے متعین نہیں فرمائی تو دلیلہ اگر وہ لڑائی کر جائے گی وہ لڑنے کے رازے سے وہ پھر مارنا جائے گی نہیں سمجھا ہی بات جی اچھا امام محمد وہ بھی یہاں جائے نافور ہم بھی یہی کہتے ہیں عورتوں اور بچوں کو لیکن کسی بھی قسم کی لڑائی ہو رہی ہوں اس میں عورتوں کو اور گوڑے کو قتل شیف فانوی کو نہیں مارنا چاہیے جو لڑنے کے قابل بھی نہیں لڑنے کے لئے بھی نہیں آیا اور اگر وہ اس لڑائی کا حصہ ہے وہ تجربہ کار ہے وہ ان کو سکھلا رہا ہے وہ ان کو بتلا رہا ہے یہ جاسوسی کر رہا ہے یا لڑا ہے کسی بھی لحاظ سے حصہ ہے اب مارنا جائز ہے اللہ مگر اس صورت میں مارنا جائز ہے یہ عورت ہو شیف فانوی ہو یا بچہ ہو اگر وہ لڑائی کا حصہ بن رہا ہو کسی بھی درجے میں پھر اگر اس کو مارنا بالکل جائز ہو جائے گا جائے نا آج کل فوتین بھی آ رہے ہیں لڑنے بھی ہیں تو حصہ ہوتی ہوتی ہے بقائدہ تو کیا ان کو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے انڈیا کی فوتین بھی سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی بھائی بلکل جائز ہو لے باب المرتدی یہ باب ہے مرتد کے بارے میں شریعت میں مرتد کی سزا کیا متعین ہے اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے بہت سارے لوگ کہیں گے اس کی سزا کے بارے میں کوئی نفسی نہیں ہے حالانکہ واضح لصوص موجود ہیں خرشیف میں مسلم شیف میں روایتیں ہیں اور بھی کتابوں کے اندر روایتیں موجود ہیں مرتد کی سزا کے حوالے سے سمجھ آ رہی ہیں ہمارے ہاں مرتد جو مرد ہے اس کو قتل کیا جائے گا اور خاتون کو قتل نہیں کیا جائے گا اس کو کیگ میں رکھا جائے گا جب تک اور اس کے اوپر سختی کی جائے گی کہ وہ دوبارہ سے اسلام میں داخل پہلے تو اس کے شبہات دور کی نہیں ہوتے سختی کی جائے گی اور اگر وہ نئی کلمہ پڑھتی پھر اندر ہی رہے گی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے یا اندر ہی مردے نہیں چھوڑا جائے گا سہمیہ رہی ہیں لیکن قتل نہیں کیا جائے گا یہ کس کا مسئلہ ہے یہ امام صلی اللہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ یہ خلفیہ کا مسئلہ ہے سبجھے امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ ایک طرف ہے یہ ان کے نظیر مرتض مرد کو بھی قتل کیا جائے گا اور مرتض خاتون کو بھی قتل کیا جائے گا ان کے نظیر کس کو قتل کیا جائے گا مرد کو بھی قتل کیا جائے گا اور مرتض دا عورت کو بھی قتل کیا جائے گا ان کے دلائل کیا ہمارے دلائل کیا ابھی آجاتے ہیں پہلے یہ اثر دیکھئے لئے ایک شخص آیا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور وہ ساتھ شہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہ یمن میں تھے انہوں نے اس شخص کو بھیجا یہ آیا کسی سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے پوچھا لوگوں کے بارے میں کیا حال ہے وہ لوگوں کا اس نے بتلایا تو مقال پھر عمر فرمایا کیا تیرے پاس کوئی خبر ہے خبر بھی کونسی مغربہ یہ حربت اور غریب کسے بولتے ہیں مسافر کو مسافر بھی ایک نکھا ہوتا ہے نا جانا پہچانا چہرہ نہیں ہوتا ایک دم سامنے آرہے کبھی دیکھائی نہیں ہوتا آمتہ پڑی چلے گیا چترال چلے گیا سافر یہی ہے نا نکھا اور اوپرا ہوتا ہے اس کو لوگ پہچانتا نہیں ہے عام طور پر آرہی ہے انہیں آرہی سامنے تو مانا مغربہ کیا مانا کوئی انوکھی سی خبر ہے تیرے پاس یہ نہیں ہے عجیب خبر جو وہاں کے حوالے سے انہیں کہا جی ہے اگر کیا تیرے روزی میں کافا وپا اسلامی ایک آدمی تھا ہے جو اسلام لانے کے بعد کافر ہو گیا تو قول میں میں ساہل تم بھی آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ قول ہم اس سے قریب ہوئی نہیں ساہل تو ضرور نہ ہونو قبھو ہم نے سی وجہ نوڑا دی مار دیا سو قتل کر دیا قول عمر رضی اللہ تعالی عنہ فَحَلَّا تَبْتَقْتُمْ عَلَيْهِ بَيْتَنْ سَلَيْتَنْ آپ نے کیوں نہیں اس کو کمرے میں بند کر دیا تین دن کے لئے وہ اس کو بند کرتے اور اس کے بعد اَبْعَمْتُمْ عَلَيْتَنْ اَبْعَمْتُمْ عَلَيْتَنْ ہر روز اس کو روپی بھی جاتے کھانے کے لئے ایک انتظر بگتے ہو سکتا ہے پس تَبْتُمْ عَلَيْتَنْ اس کے بعد کم اس سے بابِ استفعال ہے نا توبہ طلب کرتے لَعَلْنَهُ يَتُوْهُ اس کے اشکال دور کرنے کی کوشش کرتے شبحات دور کرنے کی کوشش کرتے ہو سکتا ہے وہ توبہ کرنے تھا تم نے فورا نہیں مار لیا آگئے اَبْعَمْتُمْ عَلَيْتَنْ اَبْعَمْتُمْ عَلَيْتَنْ اَبْعَمْتُمْ عَلَيْتَنْ میں نے ان کو حکم نہیں دیا اسا قتل کرنے کا اور نہ میں ادھر موجود تھا اور نہ میں نے رضا مندی کا اظہار تھی ہے جب یہ بات مجھے پہنچی ہے میں ادھر موجود ہوں ہم نے کیوں فوری طور پر اسے قتل کریا یہ تین دن کی مولد دینی چاہیئے تینہ یہ تو اثر آگیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انشاءال امام یہ جو حضرت عمر ماروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمارے ہیں تین دن کی مولد دینا یہ کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے یہ بہتر اور مستحب ضرور ہے اگر امام مناسب سمجھے حالات کو دیکھتے ہوئے کرائن کو دیکھتے ہوئے اس کو تھوڑے سے شبہاد ہے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے حضرت عمر مولد انشاءال امام اخفر المرتبہ سرحسن تین من کی مولد دے گی انطمیعت کی توبتی ہی اگر کیا ہو امید ہو کس کی اس کی اس کے دوبارہ کلمہ پڑھنے کی لی تین دن تین دن کی کیا دلیل ہے کیونکہ بعض مقامات پر شریعت میں تین دن کی ریائیت کی ہے یہ کی سمجھیں میں کہا تم اپنے گھروں کے اندر ایک تین دن تک نفع اٹھاتے اور اس کے بعد حضاب آکھیں اسی طرح خیار شرط کے اندر میں مولد تک نہیں ملتی ہے تین دن سے زیادہ تو نہیں ہوتی شریعت میں بات جگہوں میں تین دن کی ریائیت کی ہے اس لیے فرمایا تین دن کی مولد دے دے او سئلہو عزبیت المرتض کیا معنی ہے اے طلب المرتض المحلت نیچے معنی بھی لکھا ہے یا مرتض خود طلب کرے مولد کو کہ بھی مجھے غور کرنے کا موقع دو میں ذرا غور کر لیتا ہوں فکر کر لیں ہو سکتا ہے میں دوبارہ مسلمان ہو جاؤں یہ بھی مولد دے دے اور اگر امام کو کوئی امید ہی نہ ہو اس کے کلمہ پائے نہیں تھی اور مرتض مولد مہنے نہیں رہا تو پھر سوری طور پر بھی اگر قتل کر دیں فلا بقصہ بھی جائے لیتا اس میں پولی حرج علی بات نہیں یہ آیا اثر دیں اس حصے میں نے آپ سے رجھتی رہا کہ امام صاحب خانچویہ کا اور امام شاقی اور امام احمد جب میں حمل رحمت نہیں آئے کہ اختلاف رہی ہمارے امام اور مرتضہ اگر ہو اس کو قتل کر دیں یعنی قتل تو کنیا جائے گا انہوں نے کیا بھی امام یہ مدھا نہیں کرنا میں قتل کیوں کیوں میں اس 3 دن تک مولد دیں رہتے ہیں وہ اختلاف رحمت نہیں کر دیں لیکن یہ نہیں فرما ہے کہ اس کی فضائی قتل نہیں کی یہ بے شمار ریایت سے موجود ہیں تو امام صاحب جبراہ اس میں ہے کہ عورت کو بھی قتل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا جو معاملہ مرد کے ساتھ ہوگا وہی عورت کے ساتھ ہوگا ان دن مولد دیں لو مانگے تو صحیح ہے نہ مانگے تو صحیح کر دیں اور اس کی جلی گی مخارشیت میں بھی آئی ہے مرد بس کہنے اللہ فکھلوہ من عام ہے جو شخص بھی اپنا دین مدرس پر کر دیں اب اس میں کوئی تخصیص ہے مردوں کی مانگے تو چاہتا ہے ہمان کو جو بھی دین بدلے مرد وہی عورت اس کو قتل کر دیں سمجھا رہی ہے نہیں یہ لوائیت جو ہمانگے موجود ہیں اب وہ دو شیخے میں موجود ہیں اور وہ سب شیخے میں موجود ہیں سمجھا رہی ہے پھر انہوں نے مروان نامین خاتون کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ ہو گئے کی دین کو چھوڑ دیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاتون کی اس کے قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے نہیں سمجھا ہے یہ معاملات بھی شہائے شدہ میں بخارشیت ہو گیا ہے اندرمورد میں دائی روایت ہے ایک اوہ جو بخارشیت اس میں موجود ہے کہ تین وجہ سے کسی کا قتل کرنا بھی مباہ ہو جاتا ہے قتل کو مباہ کرنے والی چیزیں کتنی ہیں تین کوئی بندہ کسی کو قتل کر گئے اب اگر یہ کسی کو قتل کرے گا تو کساس کے طور پر اسے بھی قتل کر دیا ہے یہ جانبورد کے لگر قتل کر گیا ایک وجہ تو یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے شادی شدہ ہو کر زنا کریں نہیں سمجھ گئے محصم ہے نا زنا کیا سمسار اور قتل ہو گئے سمجھ گئے تیسری وجہ یہ ہے جو مطلبانوں کی جمعہ چھوڑ کر مرتا جو جائے جو ہی ہو جائے قتل کر کر یہ ہی رہت اس کے اندر بھی تو کائی جا رہی ہے شادی شدہ اورک دینا کرے جی سمساروں کا قتل ہو جائے گا اورک جاندوں سے بھی بندے کے ساتھ ان کو مار جائے گی اسے بھی کسان کیے دے گا تو یہ جو تیسری شکتی اس میں نے کہا یہ اور شریف ہے نا نہیں سمجھ گئی تو یہ پھر حضر عبقہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسے ہی روائد بیان کی اور ایسے ہی تیسہ پر بھائے کس نے عبقہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دلیل ہے طریقے اول کی یعنی امام شاہی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن احمد رحمت اللہ علیہ کی سمجھ آرہی ہیں نیاری امام صدر رحمت اللہ علیہ کی دلیل جو ہے اس کا جواب ہو گیتے ہیں امام صدر رحمت اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے آگے میں کسی سے بھیان کرتا ہوں وہ یہ ہے ایک نوائی سے عورت کو قتل نہ کرو اگر مرتدہ عورت ہو جائے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے وہ جواب دیتے ہیں یہ جو حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہے یہ مرتدہ کے بارے میں نہیں فرمایا وہ عورت جو کافر اصلی ہو اس کو تو ہم بھی کہتے ہیں قتل نہیں کیا جائے گا وہ بھلے میدان جہاد نہیں موجود صلی اللہ علیہ اگر وہ لڑائی نہیں کیا جائے جنگ نہیں کیا جائے جنگ نہیں کیا جائے گا وہ کافروں کی ہی عورت ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے جو کافر اصلی ہے بچہ ہو ساتون ہو بولا ہو اس کو کسر کے اوپر برقرار رکھا جائے گا اس کو ضدددسی کرکی کلمہ نہیں پڑھا جائے گا نہیں اس کو قتل کیا جائے گا لا اطلاح حفیدین کا کیا مہنہ ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاصل اصلی کے بارے میں فرما رہے ہیں مرتدہ فاتون کے بارے میں نہیں فرما رہے ہیں مرتدہ کے بارے بارے وہ میں نے حکم میں باروان کی باپ کر دی آپ سے میں نے آری ہے نہ کثل باروان میں سے اس نے بھین چھوڑا تھا تو اس کے ہاتھ سے تین لیوائیتیں بحار شیخ، نسان شیخ، ابو دو شیخ کی روائیتیں ان میں نے پیش کر گی اور ہماری لیوائیتیں جواب بھی گئی ہے اپنے کے اوال میں ہمارے پاس بھی جب یہ موجود ہیں تو قسمت روائیتیں موجود ہیں تیک لیوائیت تو یہ ہے جو ابھی میں نے ذکر کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مردہ خاتم کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے قتل کیا ہے مثلا میں نے قتل کیا ہے کیوں قتل کیا ہے میں نے کہا کہ مجھے قتل کرنے لگی تھی حضور نے کس سفات عدیب نہیں فرمای خموشی بھی تو دنیل ہے نا کس ماہ کی جواز کی تو معلوم ہے جب عورت حملہ آگا رہا ہو تو اس وقت کیا ہے اس کو قتل کرنا جائے گا اسی طرح ایک موقع کے اوپر جنگ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناش کرنے لیکی خاتون کی صحابہ ہی کتھے بے غانہ کیا ہوا یہ خاتون کرنے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قتل کیا ہے ایسا جب یہ لڑائی نہیں کر رہی تھی اگر یہ لڑائی نہیں کر رہی تھی تو پھر کیوں قتل کیا یہ کیاپ دینے لڑائی اگر لڑائی نہیں کر رہی تھی یا جب یہ لڑائی نہیں کر رہی تھی اگر لڑائی کرے تو ان دونوں ریوائتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عورت کو قتل کرنے کی جو ilt بیان فرمائی ہے کو کیا فرمائی ہے کبھی عورت کو قتل کر سکتے ہیں اورنا عورت کو قتل کرنا جائز نہیں ہے ilt بیان فرما لیں اگر لڑائی کریں تو قتل کرو تو مردبہ کو لڑائی کرنے ہیں ہمارے ساتھ یہ علیت فائد نہیں ہے اس کے اندر وہ کتل ہوا ل said تو وہ وقالشی ہی کی نواہیں جیسے اہل عزیز کہتے ہیں ہم بخالی شیر مسلم شیر کی روایتیں یہ مانتے ہی نہیں ہیں اس کا جواب امام صاحب رحمت اللہ کی طرف یہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں ان روایتوں میں خاتون مستثنہ ہے من بدلہ دینہ حسو مران مردہ خاتون نہیں کیا مستثنہ ہے کرینہ یہ روایتیں ہی جو ہم نے بھیان کی ہیں ان کو کسی جن لے کر جانا ہے یہ روایتیں نہیں ہیں ہماری بات جہر نہیں دیتی تو اس روایتیں پر عمل کیسے کریں گے تو وہ صورت جس میں ساری روایتوں پر عمل ہو گئے وہ زیادہ بہتر ہے کوئی روایت نہیں چھوٹی کیا یہ روایت حضور پر سر بانے مبارک کا نام ہے ہم دونوں پر عمل کریں وہ من بدلہ سے کیا مراد ہے اس روایتوں میں مرد مراد ہے اور اس کے ہمارے عورت اگر لڑائی نہیں کرتی تو قتل نہ کرو اس پر بھی عمل ہو گیا اس پر بھی عمل ہو گیا باقی آپ نے کہا کہ یہ ام مروان کو یا ام مراد کو یہ دو خواتین کے حوالے دیئے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کروا دیا تھا اگر بکر شدیب رجل کا فیصلہ ان کی بھی روایت ہے ان میں کہیں کہ ام مروان کی آپ بات کر رہے ہونا تو اس کا جواب یہ ہے وہ بری شرارتی خاتون کی جی وہ بقائدہ جنگ کا حصہ بنتی تھی لڑکی تھی مفرمانوں کے ساتھ آ کر اور وہ ان کاثروں کی سردارہ تھی سردارہ تھی وہ جنگ ترتی تھی لڑائی ترتی تھی خالی مورپدہ نہیں اسوں نے اسے قتل کا حکم دیا تھا واقعی ترتی 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 تر �leşیر دین آمدھائی تھی خلائم اور اسے قلوب برحفہ تو جنگ کا حصہ بن گئی تو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اپنے جنگ کریں یا کسی بھی درجے میں جنگ کا حصہ بنے ان کی مہارم بنے ان کو پیشے دے یا ان کے لئے دنوں کو پیار کریں وہ بھارے کہ ایسی شراغتی پر قتل کرنا جائے گا یا اس وجہ سے یا پھر اس وجہ سے اوپکر شدیف رضی اللہ کا میں اس کو قتل کر دیا تھا کہ بطور سیاست کی بچوں کو پیار کر رہی تھی باقیوں کو تنبی ہو جائے گی نا اس سیاست کی طور پر قتل کرنا جائے گی نا جیسا کہ جیسا کہ وہ آتا ہے وہ جب حدود صلی اللہ علیہ وسلم کا مصال ہوا تو کچھ خواتین نہ خوشی میں ڈھول بگا رہے تھیں جی بکرب سے بچوں کو تکھات ہوا گی نہیں لی گا بچوں کو اس قسم کے شرارت نہ کرے جیں بچوں کو وزاردیں وہ بکمل رفع میں بچوں کو پیار کرم ہے تو جواب دے دو نا ورنہ ان تو آپ کی روایتوں پر جواب یہ ہو گیا تو آپ اگر ہماری مطابعت عمل کر لیں گے تو کھر تمام روایتوں پر عمل دے گا جہاں قتل کا حکم فرمایا وہ جن کے لیے آئی وی تھی اور جن کا حصہ تھی اور جن کے لیے اُبھار رہی تھی دوسروں کو اور ایک تو جن کی سردار بھی تھی ان سے قتل کرنے تو وہ تو ہمارے میں سے ایک دی قتل کیا جائے گا بات ان کی ہو ہی نہیں رہی ہے بات صرف ان کی ہو رہی ہے جو اسلام چھوڑ دے اور مسلمانوں کے خلاب یڑائی کا حصہ نہ بڑھ لے گی ہو اس کو قتل کرنا جائے گا ہے یا نہیں ہے وہ ہماری روایتیں کہتی ہیں کہ ایک ہی ہے اس کو قتل کرنے کی ادھر خطال کے لیے آنے وہ نہیں ہے عورت کو قتل نہیں کر سکتے جن کے اندر بھی قتل نہیں کر سکتے حالانکہ جن کے اندر کو فار مردوں کو قتل کیا جا رہا ہوتا ہے عورت کو آپ قتل نہیں کر سکتے کیوں؟ اسے علت نہیں ہے وہ علت کیا ہے اگر قتال کریں یہی علت ہے تو مرتضہ میں تو یہ علت نہیں پائی جائے اگر پائی جائے گی تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا جو روایتیں تم نے پیشنی ہیں وہ ہماری دلیل ہیں وہ قتال کا حصہ بن نہیں تھی اس میں حضور صحر نے قتل کا حکم دیا نہیں چوار نہیں تو تو ہمارے مردیل کی قتل کیا جائے گا آپ اگر جہرائی میں جا کر دیکھو تو جو دلائل آپ نے پیشنی ہے وہ ہمارے دلائل ہیں وہ آپ کے دلائل ہیں آپ کا بدہہ صابت نہیں ہوتا آپ کا بدہہ کچھ اور ہے دلیل کی صور دے گئے ہیں دلیل کی کسی کی بن تھی مرتضہ کو قتل کیا جائے گا اور وہ جن کا حصہ بن نہیں کیا کھالی مرتضہ نہیں تو وہ جو قتل ہوا تھا وہ جن کا حصہ بننے کی وجہ سے گوا تھا کھالی مرتضہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا تھا کھالی مرام کھالی مرام کھالی مرام کھالی مرام کھالی مرام